بائلچ چپٹر نمبر 3 سٹیٹوس آف وائرسز اب لاس لیکشن میں ہم نے جو ہے وہ فائیف کنگنم کلاسفیکشن سسٹم پڑا تھا اس میں پانچوں کنگنم کی بات کی لیکن وہاں پہ ہم نے کہیں بھی جو ہے وہ وائرسز کی باتیں کی نہ ہی کسی گروپ کے اندر وائرسز کو انکلوڈ کیا ایسا کیوں ہے وائرسز کیا ہوتے ہیں ان کی کیا کریکٹرٹسکس ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں وائرسز کے بارے میں جان لیتے ہیں تو وائرسزز میں سب سے پہلی بات آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں کہ وائرسز آر دا اے سیلولر پارٹیکلز اے سیلولر پارٹیکلز کا مطلب یہ ہے دے دو ناوٹ ہیف سل ان کے پاس سل نہیں ہوتا تو جب ان کے پاس سل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ہم لوگ لیوئنگ آرگنیزمز کنسیڈر نہیں کرتے جب لیوئنگ آرگنیزم کنسیڈر نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد ان کو ہم لوگ جو ہے 5 kingdom classification system میں بھی include نہیں کر سکتے لیکن ان کے پاس کچھ characteristics ہوتی ہیں living organisms کی وہ کیا ہیں ان کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں they are living as well as non-living یہ living بھی ہوتے ہیں اور non-living بھی ہوتے ہیں اس لئے ہم لوگ یہ کہتے ہیں they are the border line between the living organisms and non-living things اگر living organisms کو ایک طرف کر دیا جائے اور non-living things کو ایک طرف کر دیا جائے تو یہ درمیان میں ایک border line کے اوپر آتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ characteristics ہوتے ہیں وہ living کی بھی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ non-living کی بھی ہوتے ہیں اب وہ کون سی ہیں جی they can reproduce within the body of the host یہ جب کسی بھی host کی body میں جاتے ہیں host کا مطلب وہ organism جس کے اندر جا کے انہوں نے کوئی بیماری کوئی disease وہ cause کرنی ہوتی ہے وہ human بھی ہو سکتا ہے وہ plant بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی animal بھی ہو سکتا ہے فنجائے بھی ہو سکتا ہے جب اس کی body کے اندر جاتے ہیں تو they can reproduce وہاں بھی جا کے یہ reproduce کر سکتے ہیں مطلب اپنے جیسے اور بہت زیادہ viruses کی formation کر سکتے ہیں لیکن جب یہ کسی living organism کی body کے باہر ہوتے ہیں outside ہوتے ہیں تو پھر یہ crystalline form میں پائی جاتے ہیں مطلب کہ یہ move نہیں کر سکتے ہیں اور یہ living نہیں ہوتے crystalline کی form میں ہوتے ہیں اس لئے ان کو لوگ non-living کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس جو دوسری living characteristic ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ they are made up of DNA اور RNA ان کے پاس یہاں تو ایک DNA ہوتا ہے یا RNA اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ DNA اور RNA کس کے پاس ہوتا ہے living cell کے پاس ہوتا ہے ہمارے نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے DNA اور اس کے بعد ان کے پاس پروٹین کا کوٹ ہوتا ہے ان کا structure کچھ حصہ نہ گئے سارے viruses ایسے نہیں ہوتے یہ ایک خاص type ہے اس کو retro virus کہتے ہیں تو یہ virus کے ایک specific type ہے اس کا structure اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کے پاس ہی دیکھیں باہر یہ پروٹین کا کوٹ ہے اور اس پروٹین کے کوٹ کے اندر وہ DNA موجود ہوتا ہے کئیوں کے پاس RNA ہے کئیوں کے پاس وہ DNA موجود ہوتا ہے اس کے باہر کئیوں کے پاس ایک envelop بھی ہوتی ہے جو ان کو باہر environmental conditions سے protect کرواتی ہے کچھ کے پاس یہ tail fibers ہوتی ہیں جن کے ذریعے کسی بھی چیز کے ساتھ وہ attached رہ سکتے ہیں ان کی examples آتی ہیں جی perions and varieties perions اور varieties جو ہیں یہ viruses کی types ہیں اگر ان کی بھی definition آپ لوگ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر کسی بھی virus کے پاس صرف DNA اور RNA پروٹین نہیں ہے تو پھر اس کو ہم لوگ perions کا نام دیتے ہیں اور اگر اس کے پاس صرف پروٹین ہے DNA اور RNA نہیں ہیں تو پھر اس کو ہم لوگ variety کا نام دیتے ہیں آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر کسی host کے cell کے اندر کسی living organism کی باڈی میں اگر یہ پروٹین کوٹ چلا جائے تو یہ بھی مختلف diseases cause کر سکتا ہے اور اگر یہ DNA یا RNA چلا جائے تو یہ بھی مختلف diseases cause کر سکتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس میں یاد یہ چیز رکھنی ہے کہ اگر یہ DNA body کے اندر جا رہا صرف تو پھر اس کو ہم لوگ perion کا نام دیں گے اور اگر یہ پروٹین کوٹ اندر جا رہا تو پھر اس پروٹین کوٹ کو علیہ وسلم ہم لوگ variety کا نام دیں گے باپ کا آپ نے جو homework ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے viruses کی چند characteristics جو میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں ان کو heading wise تو وہ یاد رکھنا ہے اور یہ بہت important short cut نہیں ہے 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 موسیقی